از تکفر اللہ یہ کیا ہو گیا یا الہی رحم قیامت نزدیک آ گئی ہے دوستو چنت البقی میں یہ کیا ہو گیا اسلامی اخلاق کے محترم دیکھنے اور سننے والو السلام علیکم پیارے دوستو مدینہ منورہ میں جب ایک شخص کا انتقال ہوا تو یہی کہا گیا کہ اسے چنت البقی میں دفنایا جائے گا کیونکہ یہ بڑا ہی نیک اور عبادت گزار شخص تھا پانچ وقت کا نمازی تھا حافظ قرآن تھا مسجد میں آزان بھی دیا کرتا تھا یہ اپنی جوانی میں بڑا ہی نیک تھا آج تک اس نے کبھی کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا نہ صرف باہر بلکہ گھرے لو معاملات میں بھی بہت اچھا تھا یوں این جوانی میں اس کا وفات پاچانا لوگوں کو شدید دکھ میں مقتلا کر گیا تھا ہر کوئی اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرنے کی دعا کر رہا تھا وہ مدینہ منورہ میں دوستو امیر ترین لوگوں میں سے ایک شیخ کی اکلوتی اولاد تھا سب کا لادلہ بھی بہت تھا ماں باپ تو بیٹے کے جانے کے گم میں نڈھال ہو چکے تھے یہی دعا کر رہے تھے کہ عمر تو ہماری جانے کی تھی ہماری بچی ہوئی زندگی ہمارے بیٹے کو مل جاتی اور ہم اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے کم سے کم بیٹا اس دنیا کی رنگینیاں تو مزید دیکھ جاتا ابھی اس کے جانے کا موسم تو ہرگس نایا تھا مگر شاید یہی اس لڑکے کی قسمت میں لکھا تھا جو وہ بین بیاہے ہی اس دنیا سے چلا گیا دوستو جب دفنانے کی بات آئی تو اسے جنت البقی میں دفنایا جانے لگا فیصلہ کیا گیا گورکن کو پہلے اطلاع کر دی گئی کہ جنت البقی میں ایک قبر کی خدائی شروع کر دی جائے وہاں پر ایک نوجوان کو دفنانا ہے گورکن حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جنت البقی میں قبر کھودنے لگے دوستو پہلی مرتبہ جب قبر کو کھودا گیا تو ایک بڑا سا پتھر پہلے وہاں پر نمودار ہو چکا تھا جس کی وجہ سے وہاں پر قبر بنانا ناممکن سی بات تھی اسی لئے زمین کو بند کر دیا گیا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ شگر ایک ایسی بیماری ہے جو آج کل زیادہ لوگوں میں دیکھی جا رہی ہے اس لئے ہم آپ کے لئے افریقہ کی جڑی بوٹیوں سے بنی ایک ایسی دوائی لے کر آئے ہیں جس سے آپ کی شگر کی ایماری بلکوئی جوڑ سے ختم ہو جائے گی مردانہ کمزوری اور دھات کے مریضوں کے لئے بھی ہمارے پاس بہت ہی کامیاب دوائی موجود ہے جس کو اگر آپ ایک بار استعمال کر لوگے تو انشاءاللہ اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھو گے صرف ایک ہی مہینے یہ دوائی خانی ہوتی ہے اس نمبر پر ایڈرس واتس اپ کر کے آپ دوائی آرڈر کر سکتے ہیں یا پھر آپ کال کر کے اپنا آرڈر لکھا سکتے ہیں اور پھر دوسرے جگہ پر قبر کی خدائی شروع کر دی گئی خدائی ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک مٹی اندر خود ہسنے لگی ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین کا وہ حصہ نیچے سے خالی ہو یا پھر پرانے وقت میں وہاں پر کوئی کوا تھا جس کی گہرہی کی وجہ سے زمین کا وہ حصہ نیچے کی طرف دستہ چلا جا رہا تھا فوراں مٹی ڈال کر اس کو بھی بند کر دیا گیا کیونکہ اگر وہاں پر میت کو دفنایا جاتا تو یقیناً میت زمین بوس ہو جاتی ان دو قبروں کو بند کرنے کے بعد تیسری مرتبہ پھر قبر کھو دی گئی مگر اس مرتبہ بھی خبر کی خدائی کے دوران اچانک زمین سے بہت زیادہ کیڑے مکوڑے نکل کر باہر آنے لگے دوستو وہ کیڑے اس قدر عجیب شکل و صورت کے تھے کہ دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ زہریلے ہوں گے ایک گورکن کے ہاتھ پر وہ کیڑا کاٹ بھی چکا تھا کیڑے کا کاٹ نہ تھا کہ ہاتھ بلکل نیلا پڑنے لگا وہ گورکن تو فوراں اسپتال پہنچا تھا جبکہ دوسرے گورکن نے قبر کی خدائی کے لیے ایک اور شخص کو بلوا لیا تاکہ قبر کا کام جلد سے جلد پورا ہو سکے جیسے تیسے کر کے چوتی مرتبہ قبر کو کھوڑا گیا دوسری طرف جب اس نوجوان شخص کی میت کو اٹھایا جانے لگا تو میت حد سے زیادہ ہی بھاری تھی تابوت تو جیسے اٹھایا ہی نہیں جا رہا تھا کئی لوگ کے تو پسینے چھوٹ چکے تھے ہر ایک کی زبان پر کلمہ شہدت تھا سب نے بڑی حمد جمع کر کے ایک ساتھ میت کو اٹھایا پھر بھی ان کے چہروں سے واضح تھا کہ میت کچھ زیادہ ہی بھاری ہو چکی ہے سب کو کہا گیا کہ وہ کلمہ شہدت بلند سے بلند آواز میں پڑھیں یہ بات ان کے لئے حیران کن تھی کہ جس نوجوان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ نوجوان بڑا ہی نیک تھا اس نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا تھا ہر ایک کے ساتھ نیکی ہی کی تھی گریبوں کی مدد کی تھی پھر اس کی میت اس قدر بھاری کیوں ہو چکی ہے ایسا لگتا تھا جیسے اس میں کوئی انسانی وجود نہیں بلکہ پتھر بھر دیے گئے ہوں دوستو جنت الوقی میں اس جنازے کو لایا گیا تھا جیسے ہی قبر میں میت کو اتارا جانے لگا کہ اچانک وہاں پر زمین ایک پل کو لڑسی تھی زمین کا لڑسنا تھا کہ ایک پل کو لوک رک گئے ہر کوئی استقفار اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگا کہنے لگا کہ رکو زلزلہ آ رہا ہے فلحال میت کو دفنانا روک دو دس منٹ تک انتظار کیا گیا دوستو جب لگا کہ اب زمین واپس اپنی حالت میں آ چکی ہے تو دوبارہ اس جنازے کو جیسے ہی زمین میں اتارا گیا اور اس شخص کے لاواحے کین قبر سے باہر نکل کر کھڑے ہوئے کہ اچانک قبر کی مٹی ایک طرف سے سرکنے لگی ایسا لگ رہا تھا جیسے مٹی اندر کو دھستی چلی جا رہی ہو یہ دیکھ کر اس شخص کے رشتہ دار گورکن کو گھور کر دیکھنے لگے کہنے لگے کہ یہ کیسی قبر کی خدائی کی ہے قبر کو اندر سے پکا کیوں نہیں کیا دیکھو مٹی ابھی بھی ایک طرف سے نکل کر میت کے کفن کو میلا کر رہی ہے ابھی وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ایک بہت بڑا سامپ قبر کی ایک طرف سے نکل کر باہر آ گیا وہ سامپ بہت موٹا اور لمبا تھا اتنے موٹے اور لمبے سامپ کو دیکھ کر ہر کوئی خوف زدہ ہو چکا تھا اس شخص کے رشتہ دار گورکن کو اشارہ کرنے لگے کہ فوراں میت کو قبر سے باہر نکالا جائے انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیئے کہ ہمیں اپنی جان پیاری ہے اتنا بڑا سامپ ہے زہریلا ہے نہ جانے یہ کہاں سے نکل آیا ہے اگر ہم مزید آ گیا ہے تو ہماری جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے ہر کوئی دوستوں سرگوشی کر رہا تھا اور وہ سامپ دیکھتے ہی دیکھتے اس میت کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا صرف اتنا ہی نہیں اس نے ایک پل میں اس شخص کو مکمل چکڑ کر قبر سے باہر فیک دیا کفن کے بند کھل چکے تھے وہ شخص باہر گر چکا تھا ہر کوئی دور ہٹ کر کھڑا تھا فورن سیکیورٹی انچارچ کو بلائے گیا جن کے پاس فائر گنز بھی موجود تھیں فائر کر کے اس سامپ کو بھگانے کی کوشش کی جا رہی تھی اس لڑکے کے رشتدار تو کب کے وہاں سے بھاگ چکے تھے ہر ایک کو اپنی جان پیاری تھی وہ سامپ کتنی گولیاں لگنے کے باوجود یوں ہی رینگتا ہوا اس میت کی طرف آ رہا تھا پہلے تو دوستو اسے صرف ایک اتفاق سمجھا گیا کیونکہ ہر کوئی اس شخص کو بڑا ہی نیک اور دیندار سمجھ رہا تھا مگر دھیرے دھیرے لوگ کے ذہن میں یہ بات آ چکی تھی کہ ہو نہ ہو اس شخص نے یقینا کوئی نہ کوئی ایسا گناہ تو ضرور کیا ہے جس کی وجہ سے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب نازل ہوا ہے پہلے تو چار مرتبہ قبر کھو دی گئی میت قبر میں اتاری گئی تو ایک بہت بڑا سامپ قبر سے نکل کر اسے باہر فیک چکا تھا اور اب جب اس سامپ کو گولیاں ماری جا رہی تو اسے گولی بھی نہیں لگ رہی تھی دوستو اس طرح کے سامپ تو صرف باہر کے ملکوں میں ہی پائے جاتے تھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنا خوفناک سامپ چنت الوکی میں آیا کیسے لوگوں کے تو ہوش و حواس کم ہو چکے تھے اس سامپ کو جتنا بھی ڈرانے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا پھر وہ اپنا مو کھولے اس میت کے پاس آیا اور اگلے ہی پل اپنا مو کھول کر میت کی پیروں کی چانب سے اسے اپنے مو میں نگلنے لگا یہ منظر اتنا ہولناک تھا کہ کمزور سے کمزور انسان وہاں پر بے ہوش ہونے لگے تھے کتنے ہی لوگ تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے بھاگ کر چلاتے ہوئے وہاں سے دوڑ لگا چکے تھے مگر ابھی بھی کئی لوگ وہاں پر موجود اس ہولناک منظر کو دیکھ رہے تھے جبکہ اس میت کو سامپ نگلتا ہی چلا جا رہا تھا کچھ ہی دیر بعد وہ شخص مکمل طور پر اس سامپ کے مو میں تھا سامپ بہت زیادہ فول چکا تھا پھر وہ سامپ رینگتا ہوا جنت البقی کی حدو سے باہر گیا اور بہت دور جہاں پر بڑے بڑے تھیلوں میں کچھرا رکھا گیا تھا تاکہ اسے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدو سے باہر فیکا جائے اس شخص کو فیک دیا ساری ملمہ کاری دھری کی دھری رہ گئی تھی دوستو وہ لوگ جو اسے نیک اور پنج وقتہ نمازی سمجھ رہے تھے حافظ قرآن سمجھ رہے تھے اس شخص کی تو یہ حقیقت تھی کہ اسے کچھرے پر ایک سامپ نے فیک دیا تھا اس شخص کو وہاں اگلنے کے بعد وہ سامپ کتنی ہی دیر وہاں پر موجود رہا فن فیلا کر بیٹھا رہا کچھرے کی ایک جانب آگ بھی لگائی گئی تھی دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ اس شخص تک پہنچی اور پھر جلدی کفن کو بھی آگ لگ چکی تھی وہ شخص دیکھتے ہی دیکھتے کچھرے پر پڑا ہوا جل رہا تھا چلنے کی بدبو آس پاس پیل رہی تھی اور وہ سامپ وہاں سے واپس پلٹ گیا وہ کہاں گیا کہاں سے آیا تھا کوئی نہیں جانتا تھا دوستو وہ شخص جل کر راکھ ہو چکا تھا یہ بات تو ایک راز ہی رہ گئی کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ایک گروہ ایسا تھا جو اس شخص کی نیک نامے کو مشہور کر رہا تھا جبکہ وہی ایک گروہ ایسا بھی تھا جو اس شخص کو گناہ گار کہہ رہا تھا کہ یقیناً اس نے کوئی ایسا گناہ کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا دی کہ آرے دوستو یہ راز زیادہ دیر تک راز نہیں رہ سکا کچھ ہی عرصے بعد جو بات منظر آم پر آئی اس نے کئی لوگوں کی آنکھیں کھول کر رکھ دی دیں یہ بات منظر آم پر ایک خاتون لائی تھی جو کی اپنا ذہنی توازن بھی کھو چکی تھی کہنے لگی کہ میں اس گھر میں نوکرانی تھی یہاں پر کام کالشیا کرتی تھی ہم تو نسل در نسل ان کے یہاں پر نوکری کر رہے تھے میری دس سالہ بیٹی تھی جس کو میں اپنے ساتھ یہاں پر کام کرنے کے لیے لائے کرتی تھی ایک رات میری بچی میرے کوارٹر میں میرے پاس نہیں تھی میں گھبرا سی گئی آخر آدھی رات کو میرے پاس سے اٹھ کر کہاں جا سکتی تھی میں اس کو ڈھونڈتے ہوئے جب ان کے محل نوما گھر کی طرف آئی تو مجھے گھر کے پچھلے حصے سے اپنی بچی کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی بچی کو روتا دیکھ کر جب میں وہاں پر پہنچی تو یہی شخص تھا جو میری بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا چکا تھا میری بچی کی حالت بہت گیر تھی صرف اتنا ہی نہیں آگلے ہی پل جب اس شخص نے مجھے دیکھا اور میں اپنی بچی کو وہاں سے اٹھانے لگی اور اس کو یہ دھمکی دی کہ میں سب کو تمہاری حقیقت بتا دوں گی کہ تم نے میری بچی کے ساتھ درندگی کی ہے تو اس نے مجھے دھکا دے دیا وہیں پر موجود بجلی کی تار اس نے میری بچی کے وجود پر گرا دی میری بچی بجلی کے جھٹکوں سے تڑپ تڑپ کر مر چکی تھی اس کے بعد میں روتی چلاتی ہر ایک کے در کو کھٹ کھٹاتی ہوئی یہ کہتی رہی کہ میری بچی کو انصاف دو مگر وہ تو نیک نامی کی وجہ سے مشہور تھا کوئی میری بات سننے والا نہیں تھا مگر آج اتنے سالوں کے بعد دیکھو میرے رب نے کیسا انصاف کیا ہے میری بچی کا گناہگار اپنے انجام تک پہنچ چکا ہے اس کی حقیقت بھی سب کے سامنے آ چکی ہے بے شک اللہ تعالی بہتر انصاف کرنے والا ہے دوستو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو زندگی میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے آمین یارب العالمین دوستو کمنٹ میں آپ بھی آمین لکھئے گا اور اگر اپنی رائے دینا چاہیں تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ دوستو میں شیئر کیجئے گا